بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم لوگ بھی بلکل خیریت سے ہیں آج میں آپ کے لئے لکھر آرہی ہوں بہت مزیدہ سا چوکلیٹ گناش کیک کی ریسپی آپ بنائیے گا آپ بتائیے گا آپ لوگ کی کیسی بنیا چلیں جی ہم شروع کرتے ہیں اس کی ریسپی کہ ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا بنانا ہے سپنچ تو ہم چلتے ہیں سپنچ کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے اس کے اندر یہ آٹھ ہنڈے ہیں چوکلیٹ گیک کا سپنچ ہے وہ ریڈی کرنے کے لئے آٹھ ہنڈے اس کی یہ سفیدی یہ میں اس میں ڈالوں گی اور اسے بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی بہت اچھی طریقے سے ہم نے بیٹ کر لیے ہیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی 2 کپ پی سیوی شگر اور میں یہ تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالوں گی یہ ایک دفعہ نہیں ڈال نہیں تقریباً تین دفعہ یہ ڈال جائے گی اور میں اس کو تین دفعہ ڈال کے اچھی طرح بیٹ کرتی ہوں یہ شگر اور انڈوں کی سفیدیوں میں بیٹ کر چکی ہوں اچھی طرح یہ دیکھ لیجے کتنا کریمی سا ٹیکچر ہو چکا ہے اب میں جو ہے جو انڈوں کی زردی ہے آٹھ وہ ڈال دوں گی اس میں اور ساتھ میں میں ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون بانیلا ایسنس 1 ٹیبل سپون بانیلا ایسنس اور میں اس کو اب اگین بیٹ کروں گی بہت ہی مزے کا سپنچ کا جو ہمارا بیٹر ہے وہ ہو رہا ہے ریڈی اور بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی 1 ٹیبل سپون اور میں اسے بہت اچھی طریقے سے بیٹ کر دوں گی بڑا مزے کا ہمارا ہو چکے ہے ریڈی اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہم نے لے لیں گے چھنی اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ڈیڑھ کب میدہ اور 1 فٹ ٹی سپون بیکنگ سوڈا 1 ٹیبل سپون بیکنگ پورڈر اور ہاف کپ کوکو پورڈر اور ان سب چیزوں کو ڈال کے مجھے اسے 3 ٹیمز اس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ بات میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ بیٹر جب بھی ریڈی کریں گے تو آپ ایک ہی روک پہ اس کو ہلائیں گے اس کی مکسنگ کریں گے یہ سیکنڈ ٹائم اور یہ تھرڈ ٹائم کر کے میں پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ آگے ہم نے اس میں کیا کریں گے یہ میں نے جو ہے سارے بیکنگ پورڈر بغیرہ سب مکس کر دیا ہے اس میں میدہ اچھا اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں ون فورتھ کپ ملک اور اسے اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اور یہ میں پورا اچھی طرح سے مکس کر کے پھر آپ کو دکھا دیں گے میں نے گریز کر کے جو ہے اپنا مولٹ رک دیا ہے بار انچ کا یہ مولٹ ہے ہمارا ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر یہ بیٹر ڈال دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھے ٹائمز آپ کو پاتا ہے ڈیپ اب ہم جائیں گے اس کی بیکنگ کی طرف تو میں آپ کو بتاتیوں کہ ہم بیکنگ کیسے کریں گے کوئی بھی پتیلا ہم لے لیں گے اس کے اندر میں یہ رکھ دوں گی کوئی بھی آپ پلیٹ رکھ دیں کچھ بھی رکھ دیں میرے پاس یہ سٹینڈ ہے تو میں نے وہ رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے اپنا بیٹر 45 نٹس کے لیے کیونکہ بیٹر ہمارا تھوڑا زیادہ ہے تو یہ 45 نٹس لے لے گا اور اس کو میں بلکل کور کر دوں گی اور آپ کو پتا ہے فلیم ہم نے بلکل سلو رکھنا ہے اور اس کو 45 نٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ہمارا کیک جو ہے وہ کیسا بیک ہو ہے ڈیڑھ سو گرام میں نے جو ہے اس میں اب لے لی ہے چوکلیٹ کوکنگ چوکلیٹ جو ہے وولی ہے اور میں اس کے اندر ڈالوں گی ہاف کپ فریش کریم اور اس کو ہم نے بلکل سلو فلیم پہ آپ کوک کرنا ہے اور یہ بنے گا ہمارا چوکلیٹ گناش اس کو بلکل سلو فلیم پہ ہم کوک کریں گے اس چیز کا خیال رکھے گا یہ تھوڑی ملٹ ہو جائے تو میں آپ کو دکھا دیکھیں یہ دیکھیں ہماری گناش بلکل ریڈی ہے اس کی تکنس آپ دیکھ لیجے اور یہ تھوڑا سا بھی آپ پتلہ ہی رکھیں گے کیونکہ یہ تو جب روم ٹم پیچر پہ آئے گا تو یہ گاڑا ہو جائے گا اور زیادہ تو اب ہم اس کو روم ٹم پیچر پہ لاکے پھر میں آپ کو دیکھیں بسم اللہ مانے رہیم 4 ڈبل سپون شگر اور ہاف پیالی پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور میں اس میں بہت تھوڑا سا کےک کی اوپر ڈالوں گے اور میں نے کےک کو بیچ میں سے کٹ کر لیا یہ میں نے کافی دفع دیکھا دیا آپ کو تو میں آپ کو جو ہے بیل آئیکون میں ایک سپنچ کی ریسیپی جو ہے وہ ڈال دوں گی تاکہ آپ کو کٹنگ بھی دیکھیں اچھا میں نے اس میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا اب ہم کیا کریں گے کہ جو گناش ہم نے بنائی ہے وہ ہم ڈالیں گے پیچ میں ایسے اور ڈال کر اس کو کسی بھی نائیف کے ذریعے ہم اسے پھیلا دیں گے یہ آپ دیکھ لیجئے میں نے اس کو پورے میں گناش ڈال دی ہے اور اب ہم کیا کریں گے کہ جو ہم نے کا سیکنڈ پارٹ ہے سپنچ کا یہ کیک کا جو ہے میں نے اوپر کا سپنچ رکھ دیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے اوپر بھی ہم جو ہے پانی دھوڑا سا جو ہے شوگر صرف وہ اس میں ڈالیں گے اور اسے میں صرف دو منٹ سوپ کرنے کے لئے چھوڑوں گی کیونکہ ہم نے اس کی بیچ میں کریم نہیں ڈالی بھی تو اس لئے میں اس کو دو منٹ سوپ کرنے کے لئے چھوڑوں گی اور اس دوران میں کروں گی پریش کریم کو بھیٹ تو میں آپ کو دکھاتی ہوں پریش کریم کا بھیٹ کرنا ہوں جی یہ اب میں کریم کو کرنے لگی ہوں بھیٹ میں اس میں آدھی کریم ڈالوں گی پوری نہیں ڈالوں گی اور یہ میرے خیال سے میرے لئے بہت ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے اور سب سے پہلے ہم اسے کریں گے بلکل ہی آہستہ سے بھیٹ اور یہ جب تھوڑی سی تھک ہونے لگے گی تو میں اسے تیز کریں گے اور یہ جب آشکری کیسے بھیٹ ہو جائے گی میں پھر آپ کو دکھا پریش کریم میں نے بیٹ کر دی ہے یہ دیکھ لیجیے اب ہم کیا کریں گے اپنے کیک کی اوپر ڈالیں گے پریش کریم اور پریش کریم ہم نے کیک کی اوپر ڈالیں اور اس کو ہم اب بہت آرام سے لیول کرتے رہیں گے میں نے دس نٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا پیم کو کرنے کے بعد اب میں کیا کروں گی جو میں نے گناش بنائی تھی آپ کو ایک دفعہ میں نے بتا دی تھی اس کے بیچ میں ڈالنے کے لیے لیکن سیکنڈ ٹائم مجھے پھر بنانی پڑی اوپر ڈالنے کے لیے تو وہی چیز آپ ریپیٹ کر لیجئے گا کہ گناش کو بنانے کے لیے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو بلکل بیچ میں ڈالیں گے اس بات کا ذائل رکھئے گا کہ اسے بلکل بیچ میں ڈالیں گے اور ڈال کے ہم نائس سے بلکل آہستہ آہستہ اس کو پھیلائیں گے بہت تیزی میں ہاتھ مت رکھئے گا نہیں تو آپ کی کیم ساری اپنی جگہ سے ہل جائے گی چوکلیٹ ہم نے جو ہے گناش وہ اس پہ پھیلا دی ہے یہ دیکھ لیجئے اب ہم کیا کریں گے جو تھوڑی سی ہمیں پہ کریم بچی بھی ہے اس کے ہم بیچ میں فلاورز منا لیں گے ایسے آپ نے اس آپ سے دیکھ لیجئے آپ کو کتنی جگہ پہ چاہیئے میں تھوڑا فاصلہ رکھ کے بناوں گی جی یہ مزیدہ سا چوکلیٹ گناش بلکل جو ریڈی ہے آپ بنائیے اور بتائیے کہ آپ لوگ کا کیسے بنا ہے اور چینل کو کلیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر دیجئے سبسکرائب آپ لوگ کو مزیدہ سی ریسپی اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت نیکس ریسپی تک مگر کمنٹ ضرور کیجئے اور بتائیے کہ آپ لوگ کا کیسا بنا ہے میرا تو بہت اچھا بنا ہے اور انشاءاللہ آپ اگر اسی طریقے سے بلکل فالو کریں گے تو آپ کا بھی بہت مزیگا بنے گا اگلی ریسپی تک ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ جی یہ مزیدہ سا چوکلٹ گناش بلکل ریڈی ہے آپ بنائیے اور بتائیے کہ آپ لوگ کا کیسا بنا ہے اور چینل کو کھلیجے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کر دیجئے پریس تاکہ سب سے پہلے آپ لوگ کو مزیدہ سی ریسپیز ملیں اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت نیکس ریسپی تک مگر کمنٹ ضرور کیجئے اور بتائیے کہ آپ لوگ کا کیسا بنا ہے میرا تو بہت اچھا بنا ہے اور انشاءاللہ آپ اگر اسی طریقے سے بلکل فالو کریں گے تو آپ کا بھی بہت مزیدہ بنے گا اگلی ریسپی تک ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ